امران خان کی سابقہ اہلیہ رحام خان کی کتاب نے شائع ہونے سے پہلے ہی ملکی سیاست میں تہل کا مچا دیا کتاب لکھنے سے پہلے رحام خان کب کہاں کس سے اور کس کے ذریعے ملی ساری کہانی سامنے آگئی اس سے پہلے کہ یہ کتاب مارکٹ میں آتی امران خان کے قریبی دوستوں اور تحریک انصاف کے رہنماوں نے رحام خان کی خفیہ ایمیلز تک رسائی حاصل کر کے رحام خان کی ملاقاتوں کے سارے ثبوت حاصل کر لیے ایمیلز کے ریکارڈ سے رحام خان کی سابق وزیراعظم نواز شریف کی صحبزادی مریم نواز سے خفیہ ملاقاتوں کا تہل کا خیز انکشاف سامنے آگیا جی ہاں کتاب لکھنے سے پہلے رحام خان کی مریم نواز سے خفیہ ملاقات ہوئی ملاقات کا احتمام اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال کی جانب سے کروایا گیا مریم نواز کے علاوہ رحام خان پاکستان کو مطلوب ثابت صفیل اور مطمازے ترین کردار حسین حکانی سے بھی لندن میں ملاقات کر چکی ہیں تحریک انصاف کے مرکزی ترجمان فواد چودری نے ساری داستان سمازی رابطے کی ویب سائٹ پر ڈال دی رحام خان کی خفیہ ایمیلز کے ریکارڈ کے مطابق یہ ملاقاتیں رات کی تاریخی میں اسلام آباد میں قائم حضرہ کالونی میں ہوئی ان ملاقاتوں کے دوران رحام خان نے اپنے آنے والی کتاب میں عمران خان سے مطالق لکھے گئے رازوں سے پردہ اٹھایا اور یہ ٹیپ آیا کہ ان اہم رازوں کو عمران خان کے خلاف کس طرح استعمال کیا جائے گا رحام خان کی خفیہ ایمیلز کا ریکارڈ حاصل کرتے ہی سوشل میڈیا پر اس خفیہ گٹ جوڑ کو بے رکاب کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا عمران خان کے انتہائی قریبی ساتھی اور رازدار ظلفی بخاری نے کہا کہ رحام خان کی کتاب کا مطن حاصل کر لیا ہے رحام خان کی کتاب عمران خان کو بدنام کرنے کی گھٹیا کوشش ہے جس میں شہباز شریف بھی رحام خان کے ساتھ ہیں رحام خان کے ساتھ رابطے میں رہنے والے حمزہ علی عباسی نے بتایا کہ بدقسمتی سے رحام خان کی کتاب کا مطن پڑھنے کا اتفاق ہوا رحام خان نے پوری کتاب میں خود کو نیک پروین اور عمران خان کو دنیا کا سب سے بڑا شیطان کرا دیا ہے جبکہ شہباز شریف کی تعریفوں کے پل باندیے گئے یہ کتاب عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے رحام خان کی آخری کوشش تھی جس کا گھٹ جوڑ بے نکاب ہوتے ہی ایسی کوششوں کو شدید دھچکہ لگا ہے اس ساری صورتحال پر رحام خان کے سابق شوہر ڈاکٹر ایجاز و رحمان نے کہا ہے کہ اب ساری حقیقت وہ خود بے نکاب کریں گے رحام خان کی پیدائی سے لے کر اب تک ان کے سب جھوٹ دھوکے اور فرات عوام کے سامنے رکھیں گے پاکستان کے میڈیا چینلز اور سوشل میڈیا پر جہاں رحام خان کی کتاب کو لے کر ایک نئی بحث چھٹ چکی ہے وہی مریم نواز اور رحام خان کی جانب سے مکمل خاموشی نظر آ رہی ہے